آسٹریلین سکھ آسوسیشن کے گلینور گردوارہ کی طرف سے مذہبی رواداری کے طور پر 10 سپتمبر 2023 کو کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ان کھیلوں کے انعقاد کا مقصد مذہبی رواداری کو فروغ دینا تھا اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کا مدعو کیا گیا جنہوں نے دوستانہ مقابلہ جات میں حصہ لیا سکھ کمیونٹی کی طرف سے کھیلوں کا یہ اب تک کا سب سے بڑا انعقاد تھا ان کھیلوں میں سو میٹر دوڑ، لانگ جمپ، ہائی جمپ، گولہ پھینکنا اور اس کے علاوہ اور دوسری کھیلیں شامل تھیں جس میں سات سو سے زیادہ افراد نے حصہ لیا اور اس میں سکھوں، ہندووں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے طرف سے کھلاری شامل ہوئے پلبندر سنگھ باجوہ صاحب نے کہا کہ گزشتہ سال بھی ہمارے اس پروگرام میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہوئے تھے لیکن اس سال ہم نے بکارہ طور پر مختلف مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی جماعت احمدیہ کے پروگرامے میں ہماری صرف کمیونٹی شامل ہوتی رہتی ہے ہم جماعت احمدیہ کے مذہب روادارے کے اقتعامات کی تعریف کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں ہمارے اس پروگرام کی کامیابی میں بہت محمد ثابت ہوا انعام الحق کوثر صاحب امیروں مشنین انچارج اور صلیہ نے کہا کہ آج کا دن بہت شاندار تھا اور ہم نے کھیلوں میں حصہ لیا ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے خدام اور اتفال کھلوں میں حصہ لے رہے تھے یہ بین المذاہب محبت عزت اور احترام کی علامت ہے اور مجھے اس کمیونٹی پر فخر ہے یہ ایک شاندار کمیونٹی ہے اور ہمیشہ بہت تعاون کرتے ہیں سکھ کمیونٹی اگلے سال اس سے بھی بڑا ایون منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور انہوں نے امید ہے کہ سبائی گورنمنٹ اس سے بھی بڑی جگہ تلاش کرنا میں ان کے مرد کرے گی اس اختلافات کے دور میں یہ ایونٹ ثابت کرتا ہے کہ کھیلوں کے انعقاد کا ذریعے سے مذہبی رواداری کا فروغ نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے ایم ٹی ای نیوز آسٹریلیا سٹوڈیوز